یہ اب تین بار کا موقع دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ تو بہت مشکل آستہ کیسا کیس آئے بھی نہیں نہ تو میں نے پڑھا نہ کسی کے موہ سے سنا نہ کسی علماء نے اس کو بیان کیا کہ ایسا جو اس کو کہا جاتا ہے وہ پھر حلالہ والا جو مسئلہ ہے کہ وہ کہا گیا کہ پھر تین بار تلاغ ہوگی پھر حلالہ کرنا پڑے گا تو وہ ایک بہت لمبی پروسیس ہے کہ ایک کو تلاغ دیا جائے اس کے بعد اس کے بعد اس کی پوری عدد پوری ہو جائے ا پھر اس کے بعد وہ روضو نہ کرے و پھر اس کے بعد پھر وہ نکاح کر لے یا پھر روضو کر لے اس کے اندر پھر تلاغ دے لیکن ہر بار پوری پروسیس ہوگی دو جنہیں اس کے اندر گواں ہوں گے دو جنہیں دو گواں رکھے جائیں گے نیت ہونی چاہیے پاکی ہونی چاہیے وہ تمام علاوجی fight جو بتائی process جب وہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں پھر تلاغ پھر دوسری بار تیسری بار اور تیسری بار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام نے یہ کہا کہ اب جو ہے تم نے یہ تین بار ایسا کر دیا اور اس کے بعد تو واقعی ناممکن ہے کہ تم ساتھ میں رہ پاؤ اب تم نہیں رہ پاتے تو اب تم مل نہیں سکتے ہو تو اس کے اندر پھر اس کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کر لے ہو جائے اس کا نکاح ہو اور وہیں پھر بھی پوری پروسس آئے گی سب پوری پروسس وہیں کہ وہ اس کے اندر پھر واپس سالیس مقرر ہو دو جنے پھر نیت ہو پاکی ہو تمام لواجی مات ہونے کے بعد پھر دے دے اس کے بعد یہ کرے گا اس کو کہتے ہیں حلالہ اور وہ ایسا آس تک نہیں ہوا اب جو ہماری یہاں جو حلالہ ہے وہ تین چار دن کے لیے جو ہے اس کو کانٹریک میریج کیے جاتا ہے کہ تین چار دن تک وہ رکھے گا اس کے بیوی کو اگر وہ تلق دے لے گا اس کو کہتے ہیں حلالہ اب یہ جو ہے اس کو جو ہے سنی مسلمان تو کریں نہیں سکتا کوئی بھی وہ کسی پھرکے کا نہیں کر سکتا کہ کانٹریک میریج اسلام میں حرام ہے اس کو موتا کہتے ہیں سنی کوئی بھی اس کو اپنا نہیں سکتا کیونکہ یہ کانٹریک میریج تو موتا ہے موتا جو کرتے ہیں وہ دو تین مہینے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے تو کانٹریک میریج تو ہو ہی نہیں سکتی تو اسلام میں حرام ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو مسلمان تو اس کو اپنا ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے لیے کرے کہ بھائی تیری بیوی سے میں نکہ کر رہا ہوں اور پھر تین دن بعد تلاغ دے دوں آتے تو حرام ہو گیا موتا ہو گیا کونٹریکٹ کر کے انہیں نکہ کیا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو حرام ہے اس کے اندر جو یہ موتا یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں جس کو جو حلالہ کہا جاتا ہے یہ موتا کیے موتا ہی جیسا ہی ہے کہ کونٹریکٹ کر کے وہ کر رہا ہے اسی طرح جو ایک اور اب یہی صرف بات ہی نہیں ہے اب دوسرے فریق کی بھی ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جو رائز ہے ایک نکہ جس کو کہا جاتا ہے نکہِ مسیار یہ آپ نے کم سنا ہوگا اس کے لئے فتاوے دیئے علمان نکہِ مسیار یہ کیا ہوتا ہے انہوں نے اس کو لاغو کیا ہے اس پر فتاوے دیا ہے جو قرآن سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی جو قرآن سنت پر حق ہمارے پاس مہیں ہیں اور انہوں نے اس کو جائج کہا ہے حالکہ کچھ لوگ اس کے اندر بہت سارا اقتلافات بھی ہیں نکہِ مسیار کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے کیا نکالا کہ کچھ لوگ جو ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں مسیار اس کو ہی کہا جاتا ہے سفر لوگ جو سفر پر رہتے ہیں چھ مہینے بہار رہتے ہیں اپنے ملک سے تو اپنی بیور بچے سے دور رہتے ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ ہے جو وہاں بہار پڑھائی کرنے کے لئے کسی نیورسٹی میں رکھا ہوا ہے اس کو ایک دو سال کی پڑھائی ہے تو وہ کیا کرے اور اس کے طریقے بتائیں انہوں نے کہ وہ کیا کرے کہ وہاں پر جا کر ایک ٹیمپریری میریز کر لے اور اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گا کہ عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے سے ٹیمپریری میریز کر رہا ہوں اس کے جو نکہ کر رہا ہے مرد کے دل کے اندر نیت ہو نیچ یہ بس کہ میں اس کو چھ مہینے بعد میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کو تلاق دے کے چلا جاؤں گا عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دھوکے ماجی سکھا ہی جا رہی ہے اندر سے جبکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں آنے وہ تو مسلمان ہی نہیں اور نکہ میسیار کے اندر کے نہیں وہ اکلے اپنی نیت کر لے عورت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر نکہ میں بہت ساری چیزیں اب اس میں بتائے گا کہ ہم نے اس کے لئے نکالا جو تجارتی ہوتے ہیں تو تجارت کرتی ہے جو نوکریاں کرتی ہے اور وہ جو ہے شوہر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ اپنی سہوت کو پوری کرنے کے لیے ایسا نکہ کر سکتی ہے اس کے لئے جرور نہیں کہ وہ شوہر اس کی پوری کی پوری جو ہے سب چیزیں اس کو حقوق اس کے دے کیونکہ عورت کے پاس میں سب کچھ ہے پھر ایک طرف کہتے نہیں اس کے لئے میر رکھنا بھی شرط ہے اب اس کو جرورت ہی نہیں ہے تو پھر میر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو بھلے کہ وہ رکھ سکتی ہے اور وہ شوہر جب چاہے تو دین میں چاہے تو دین میں اس کے پاس جگتا ہے باقی اپنے اس کی پہلی بیوی ہے تو اس کو رات پوری دے اس کو دین پورا دے سکتا ہے یا تین دن اس کے پاس میں رہ سکتا ہے ایک دن اس کے پاس سکتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی عورت اور یہ جائے اور اپنی سیوت پوری کر کے عورت بھی جب اپنی سیوت پوری کروا کے اور الگ الگ جائے مطلب یہ سا طریقہ اس کے اندر تو وہ ہی ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے اسی کانٹیک میری جی یہ بھی جو ہے من کے اندر تو وہ یہ رکھ کے کر رہا ہے اب کچھ علماء کہتے ہیں اس کے تعلق سے نہیں اس کا اعلان بھی کیا جائے گا اور اعلان تو ہوئی نہیں رہا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو شوشل میڈیا پر ایسے ایسی جو جن عورتوں نے نکائیں میسیار کیا انہوں نے اپنی پوستے ڈالی ہوئی کہ میں اس شیک کے ساتھ میں میں گئی تھی اور ایک دو مہینے کے لیے یہ نکائیں میسیار کر کے گئی تھی تو اس کے بعد میں کوئی بی ایم ڈبلیو مل گئی اور میں پاس اتنا پیسہ ہو گیا اور میری جندگی مست ہو گیا یہ سکھا جا رہا ہے اور یہ تو پھر ویسا ہی ہو گیا ہے کہ جس کو ہم حرام کہہ رہے ہیں کہ بھئی بغیر شادی کوئی ساتھ اسے نہیں رہ سکتا اور یہ بھی اس کی قسم اس میں نکاح کر لیا گیا اور اس کو بتائے بھی نہیں جا رہا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اس کو بتانا جرور اس کا اعلان کرو سب ہوگا اس کے اندر ساری چیزیں ہوں گی مہر ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلا ہوگا حالانکہ یہ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ بھی متاجے صحیح ہے جاتاک میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کانٹریک میری جندگی جکور نکاح میسیار جو عرب کے اندر جو تیجی سے آج فیل رہا ہے وہاں جو ہی کیا گیا اب جو اصل موضوع ہم یہ دیکھیں اور اگر اس کو تفسیر سے دیکھنا دلائل سے دیکھنا ہو تو تلہ کا صحیح طریقہ یوٹیوب پہ موجود ہے آپ ہاں دیکھ سکتے ہیں